نمسکار میں جے بی شرما بی وی ایم نیوز کے فرید آباد ٹائمز میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے درشکوں آج ہم ایک گمبیر سوال کے ساتھ بی وی ایم نیوز کی شروعات کرنے جا رہے ہیں بات صرف اتنی ہے کہانی میں کیتنا ناجائز جوش کیوں ہیں آج جوانی میں فرید آباد کے بڑھکل موڈ سے سیکٹر انیس کے ڈی پی ایس سکول میں کاریرت باؤنسر کو ایک پترکار جو کی سکول کے باہر ہائیوے پر سکول میں پڑھنے والے بچوں یا پھر سکول سٹاف کے وہانوں کی پارکنگ کے کارن لگنے والے جام کی کوریج کرنے گیا اسے جان سے مارنے کی دھمکی دینے اور یہ کہنے کہ تیرے جیسے پترکار دو دو سو روپے میں بکتے ہیں کہنے کا عدیقار اسے کس نے دیا سکول پر شاسن نے یا پھر کسی انے نے اگر ہم غلط نہیں ہیں تو فرید آباد سے دلی چنڈی گڑ یا پھر فرید آباد سے ہو کر ہائیوے نمبر دو سے گزرنے والے بہت سے راہ گیروں کو بڑھخل موڑ کے پاس سیکٹر انیس تھے ڈی پی ایس سکول کے بارے میں جانکاری ضرور ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسا نامچین سکول ہے جس کا نام سننے ماتر سے ہی لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اگر اس سکول میں ان کے بچوں کا کسی بھی طرح سے داخلہ ہو جاتا ہے یا مل جاتا ہے تو سمجھو ان کا بچہ اس سکول میں داخلہ پا لینے کے بعد بازار وادی دور کی اس تتھا کتیت بہتر پڑھائی لکھائی اور سبھتا کی ہر بلندی کو چھولے گا لیکن آج ہم آپ کو فرید آباد کے اس ڈی پی ایس سکول کی ایک ایسی حقیقت سے روب روب کراتے ہیں جس کے چلتے اس سکول کے باہر ہائیوے پر سکول سے کسی بھی طرح سے سمندت واہانوں کی پارکنگ کے کارن لگنے والے بھینکر جام کی استطیق سے رہاگیروں کو سمیں سمیں پر دو چار ہونا ہی پڑتا ہے یہاں لگنے والے بھینکر جام کی استطیق میں اگر کوئی ایمبولینس کسی سیریس مریض کو دلی یا کسی انہیستان پر ریفر کیے گئے اسپطال تک پہچانا چاہے تو اس کے لیے ایسی استطیق میں جام میں فسنے کی استطیق میں بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ہے مدہ جنہیت کا ہے کسی سوارت سے نہیں جڑا اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب بی وی ایم نیوز کے سپیشل ریپورٹر ونید تریپارٹی نے اس سکول کے پرنسپل سے جا کر بہار ہائیوے نمبر دو پر سکول سے سمندت وہانوں کے کارن لگنے والے جام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہی تو پرنسپل صاحب نے اپنے رتبے کی بھویں تان کر ریپورٹر کو کہا کہ جاؤ آپ پی آر او یعنی جو پبلک ریلیشن آفیسر ہیں ان سے بات کرو درشکو آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ پی آر او صاحبہ نے بی وی ایم نیوز کے ونید تریپارٹی سے کیا کہا جب ونید تریپارٹی نے اپنا ویزٹنگ کارڈ دے کر کہا کہ میڈم ہمیں پرنسپل صاحب سے بات کرنی ہے تو پی آر او صاحبہ بولی کہ آپ کون سے چینل سے ہیں یہ ہے ان کا ایک واضح سوال تھا جس کا معقول جواب ریپورٹر نے ان کو دے دیا ونید کا جواب سننے کے بعد پی آر او میڈم ریپورٹر سے بولتی ہیں کہ نام سے آپ کا چینل لوکل لگتا ہے ہمارے ریپورٹر نے پھر کہا جی میں بھی لوکل ہوں اور میرا چینل بھی چلو پھر بھی ہم میڈم کا دھنیواد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ونید تریپارٹی کے ویزٹنگ کارڈ کو پرنسپل صاحب تک پوچھانے کی زیمت تو اٹھائی لیکن پرنسپل روم سے بہار آ کر ریپورٹر سے بولی کہ آج پرنسپل صاحب بیزی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی جج صاحب ملنے آئے ہوئے ہیں اور آپ کو ان سے ملنے کے لیے کوئی اور سمیے لینا پڑے گا اس کے لیے سمبت ہے آپ کو دو دن اور چاہیئے سمیے ہم کھڑے ہیں ڈلی متھرہ ہائیوے پہ جہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈی پی ایس سکول جو کی ایک مانا ہوا ایک سکول ہے جہاں پہ آج پیرنٹس اب وہاں وقت میٹنگ ہے یہاں پہ اس کے کارل اس کے دو گیٹ ہے جو کی ایک گیٹ میٹرو کی طرف کھلتا ہے دوسرے گیٹ دوسری طرف کھلتا ہے لیکن اس گیٹ میں لوگوں کو سبدہ ہوتی ہے اسکول پرساسن کے اندیکھی کے کارل یہاں پہ اتنا لمبا جام دیکھا جا رہا ہے اور جام صرف اگر آپ دیکھیں تو میٹرو سے اور اس اسکول کے بیچ میں ہی ہے باقی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جام بلکل بھی نہیں لگتا ہے جس جگہ پہ جو ڈی پی ایس سکول کی جو ابھیواک آ رہے ہیں ان ابھیواکوں کو ڈی پی ایس سکول کی طرف سے ایسا کوئی پرساسنک مدد نہیں دی جاتی کہ یہ لوگ اپنی گاری اندر کہیں پارک سکتے ہیں مجبوری میں آکے ان لوگوں کو اپنی گاریاں سڑکوں پہ لگانی پڑتی ہیں جس کے بعد سے بہت بھاری یہاں پہ جام لگتا سنیوار کا دینا ہے آفیسز کے بہت سے چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے باوجود یہاں دو تین کلومیٹر لنبا جام یہ اس بات میں پرنیشن لگاتا ہے کہ کیا اس مہنگے سکولوں کی یہ دائے تو نہیں بنتا کہ سماج کے اور بھی لوگ ہیں جن کو ان کی بجے سے تکلیفیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ ایک ابھیباوک ہیں اسی سکول میں اپنے بچوں کے پیرنٹس میٹنگ کے لیے آئے تھے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے میرا کہنا یہ ہے کہ سکول والوں کو یہ ویوستہ کرنی چاہی ہے ہماری پارکنگ کے لیے ہم ایک گھنٹے سے ادھر ادھر آگے پیچھے والے گیٹ پہ گئے ہیں وہاں انہوں نے گیٹ بند کیا ہوا ہے کہ وہاں کوئی پارکنگ کی ویوستہ نہیں ہے اور مین ماتھورا روڈ پہ ہم جہاں پارکنگ کی ہمیں نظر نہیں آرہا کہ ہم گاڑی پارکنگ کریں اب ہم بتائیے کیا کریں ٹریفک پولیس کا کسی پرکار سے کوئی سہیوگ دیکھنے کو ملتا ہے کوئی سہیوگ نہیں ہے ٹریفک والے ہمیں کہنے آپ اپنی مرجی سے آگے کھا لی جائے گا ملے وہاں پارکنگ اسکول سے آپ نے اس بار پر بات کی ہے کبھی بات کرنے جا رہا ہوں اس بارے میں بچوں کی بات میں الگ سے کروں گا لیکن اس ٹیپ کی پارکنگ کی پرولم کے بارے میں میں جرور بات کروں گا بہت بہت دنیا تو آپ لوگ نے یہ ابھیوابک خود یہ چیز کو ماننے کو تیار ہے کہ اس طرح کی جو جام لگنے کا جو کارن ہے یہ صرف اور صرف اس اسکول کے سامنے کھڑے وہاں ہے جو کی آدھی سے زیادہ روڈوں میں ان کے گاڑیاں پارک ہو جاتی ہیں جس کے کارن یہاں پہ جام کی استطیق ہمیشہ بنی رہتی ہے اگر ہم عام دینوں کی بات کریں تو اس ہائیوے میں یہاں پہ جام کا درش دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہاں کنسٹرکشن چللا ہے نرمالکار چللا ہے لیکن نرمالکار کے لابہ ایک دوسرا پہلو یہ اسکول بھی ہے جس کا جیتا زیادہ ادھار آپ نے ایک ابھیوابک کے مو سے خود ہی سنا ہوگا یہ سکورٹی ہے جو گاڑی دنیا سیٹ نہیں کروا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اپنے من پسند گاڑی سیٹ کروائیں گے ہم تو جہاں جام لگ رہا تھا جام کا کیا کارنہ تھا یہ یہ سکورٹی ٹنگ سے گاڑی نہیں لگا رہی ہے اس کیلئے جام لگ رہا ہے ہاں گاڑی گاڑی روڈ میں آگی پار کروا دیتے ہیں ہاں روڈ میں کروا دیتے ہیں اندر کروا لیتے ہیں کبھی کہیں کروا دیتے ہیں درش کو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بی وی ایم نیوز کا ریپورٹر فرید آباد کے اس ڈی پی ایس سکول کے پرنسپل مہودے سے کسی ویقتگت کام کے لیے تو گیا نہیں تھا یا گیا تھا نہیں کیونکہ ہائی وی پر لگنے والا جام کا مددہ جو جنہیت سے جڑا ہے تو اس پر اگر پرنسپل صاحب پترکار کو تاریخ پر تاریخ دینے کی بات کہتے ہیں تو درشکو آپ کو بی وی ایم نیوز چینل اپنی رائے ساجہ کرنے کے لیے آمنتریت کرتا ہے اس مددے پر آپ اپنی رائے ہم سے ساجہ کر سکتے ہیں اب میں پی آروں میڈم اور پرنسپل صاحب کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بھلے ہی بی وی ایم نیوز چینل زلے کا لوکل چینل ہے لیکن اس کی سوچ لوکل نہیں ہے مہود ہے اور جناب بہت ممکن ہے کہ آپ نے یا آپ کے باؤنسر نے کس زلے کے کچھ پترکاروں کو تھوڑے بہت پیسے دے کر چوب بھی کرا رکھا ہو کہ ایسی سمسیاؤں کو وہ اجاگر نہ کریں یا ادھر مکر نہ ہو لیکن اس لوکل چینل میں کاریرت وینی ترپاٹھی سہیت انہے دوسرے کوئی پترکار بھی بکاؤ نہیں ہے اور جنہیت کا مددہ اٹھانے اٹھانے کے لیے پترکاریتہ کا دائتو نبھانے کے لیے ہم تدپر ہیں اور آپ سے بھی وعدہ کرتے ہیں نبھاتے رہیں گے ہمارا تھوڑا سا کہیں نراز ہونا واجب بنتا ہے کیونکہ جب ان کی خبریں آتی ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں نے فیس وردی کر دی تو آئے دن اس ہڑکوں پر آتے ہیں اور چینل سے یہ بات کرنے کو لیے تیار ہوتے ہیں ہماری خبر لگائیے بہت اچھی باتیں ہم لگاتے بھی رہتے ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ابھی بھاوک ایسا نہیں ہے کہ جو سیکٹر انیس تھی ڈی پی ایس کے سکول کے سامنے سے کبھی گزرا ہو اور اگر گزرا ہے تو انہوں نے کیا وہاں نہیں دیکھے کھڑے ہوئے اور کس طرح سے جام لگتا ہے کیا کبھی کسی اب ابھی بھاوک نے خود آ کر یہ کہا کہ آئیے کیونی آواز اٹھاتے ہو آپ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے باوجود اس کے ہم نے اس ابھی بھاوک منج سے جڑے ایڈوکیٹ اوپی شرما جی ان سے بات کری تو انہوں نے اپنے جو اپنی پرتکریہ اوییکٹ کی اس انسیڈنٹ کو سننے کے بعد کی کس طرح سے جو کی بی وی ایم نیوز چینل کے ساتھ سکول کے ایک باؤنسر نے اور پرنسپل نے کس طرح سے ویبار کیا اور وہ بھی وشیش جنہیت مددے کو لے کر تو انہوں نے کڑی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ آج بزاروادی جو سوچ ہے یہ بہت ہی زیادہ آگے آ چکی ہے اور بہت دکھد ہے کہ عام آدمی کی کیا سنیں گے جب پترکاروں کے ساتھ اس طرح کا ویبار ان نیجی سکولوں دوارا کیا جا رہا ہے بزارواد کے آدھونک یود میں یہ وہ سکول ہے جہاں پہ بچہ اپنی شکشہ لینے آتا ہے اور ماں باپ یہ سوچ کے اس سکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ تاکہ وہ اچھی شکشہ لے سکے اور بچوں کو اچھا بھوش سے مل سکے لیکن اسی سکولوں میں یہ دشا ہو چکی ہے کہ آج یہاں پہ کوئی بھی پرنسپل میڈیا سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے جب ان کا کہنا ہے کہ ہم سے اپوائنمنٹ لینا پڑے گا اس لوگ تنتر میں پی ام سے ملنے کو بھی لوگ ایسے اپوائنمنٹ سکے سیدھے بات نہیں کرتے جو ان سے پرنسپل انیل کمار جی کا کہنا ہے کہ ابھی پاس ہمارے پاس اسنا وقت نہیں کہ ہم میڈیا سے بات کر سکے میڈیا اس بات کی زانکاری لینے کے لئے یہاں آیا تھا کہ کیا اسکول کے ابھیوابکوں کے لئے اتنی بھی سبدا نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اپنی گاڑیاں بھی سلک میں کھڑی کرنے کے لئے مضبور ہوتے ہیں ان کا دوسری طرف والے گیٹ جو کی پوری طرح سے بند کر دیے جاتا ہے وہاں پہ کسی پرکار کی کوئی دکت نہ ہو وہاں کھڑا کرنے میں لیکن ان لوگوں کو مضبوری میں آکے اس نیشنل ہائیوے میں اپنی گاڑی کو وہاں لگانے پڑتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ ٹریفک جام ہوتا ہے اس محارفت جب ہم ان کے پرنسپل انیل کمار سے مخاوک ہونے گئے تو ان کا صاف کہنا تھا کہ ابھی ان کے پاس سمیہ نہیں ہے آپ کو اپائنمنٹ لینا پڑے گا اور اس کے بعد یہ ملیں گے یہ وہ اسکول ہے جن پہ ماتا پتا اپنی بچوں کو اچھی سکشہ لینے دینے والی اسکولوں میں سی سی ڈی اور بڑے بڑے برگر ریسٹورہ بھی اس کے اندر موجود رہتے ہیں تاکہ بچوں کو ایک اچھی سکشہ کے ساتھ اور ہائٹ پروفائل چیزوں کے آکرشر دکھا کے ابھیوابک ان میں مہنگے سکولوں میں اپنے بچوں کو داخلہ دیتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتی ہے یہاں سے کہانی